ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دراصل چائنہ میں نمبر چار کو سی کہہ کر بلائی جاتا ہے اور یہی پرنانسیشن ڈیتھ یعنی موت کی بھی ہے اسی لیے بے شمار وہمی چائنیز لوگ اس نمبر کو ہی منہو سمجھتے ہیں گاڑیوں کی لائسنس پلیٹس اور فون نمبرز میں چار نمبر کو ایوائیڈ کیا جاتا ہے سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے لیکن بہرال نمبر چار کا چائنہ میں کافی مسئلہ ہے یہاں تک کہ اس ڈر کا ایک نام بھی ہے اس کو ٹیٹرا فوبیا کہتے ہیں یعنی نمبر چار کا ڈر چائنہ میں نمبر آٹھ کو بہت پسند کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی پرنانسیشن دولت اور ترقی سے ملتی جلتی ہوتی ہے دوستو اسی طرح نمبر نو کو جپان میں اتنا پسند نہیں کیا جاتا جیپنی زبان میں نمبر نو کو اس طرح سے بولا جاتا ہے جیسے جیپنی زبان میں سفرنگ کو بولا جاتا ہے یعنی کسی پریشانی یا مسئیبت سے گزرنا اور بس اسی لیے چپان کے بھی کئی ذہمی لوگ نمبر نو کو اتنا پسند نہیں کرتے دوستو دنیا بھر میں کئی پائلٹس کو نمبر ون نائن ون سے ڈر لگتا ہے کیونکہ دنیا کے کئی ایسے جہاز تباہ ہو چکے ہیں جن کا فلائٹ نمبر ون نائن ون تھا تو اس نمبر کو ہی منحوس سمجھا جانے لگا اسی طرح اغوانستان میں ایک نمبر کا عجیب مسئلہ ہے نمبر تھرٹی نائن کا کہا جاتا ہے کہ اغوانستان کے کئی علاقوں میں نمبر تھرٹی نائن کو پسند نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس میں اگر یہ تھرٹی نائن کا نمبر ہو تو اس کو بیشنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے لوگ ایسی گاڑیوں کو بھی نا پسند کرتے ہیں اب ایسا ہے کیوں؟ اس کی اصل وجہ کوئی نہیں جانتا لیکن یہ مسئلہ اغوانستان کے کئی علاقوں میں موجود ہے بہرالب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں نمبر تھرٹین کی سیدھا چودوان فلور آ جاتا ہے یا پھر اس فلور کو ٹویلو اے کا نام دے دیا جاتا ہے لیکن ایسا کیوں ہے؟ دوستو اس کی اصل وجہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن کہتے ہیں کہ کرسٹرینٹی میں نمبر تھرٹین کو ان لکی سمجھا جاتا ہے اسی لئے امریکہ کی کئی اونچی اونچی بیلڈنگز میں تیرواں فلور موجود ہی نہیں ہوتا دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر چار سو بیس کی ایک ایسا نمبر جیسے ہمارے ملک یا پھر انڈیا میں بھی فراڈ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے لیکن اس نمبر کا قصور کیا ہے؟ اس کو فراڈ اور دھوکے کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ اس کا تعلق عدالت سے ہے پاکستان میں پاکستان پینل کورٹ کے اندر سیکشن فور ٹو زیرو یعنی سیکشن چار سو بیس میں فراڈ وغیرہ کو کور کیا جاتا ہے کسی کو دھوکہ دینا چیٹ کرنا وغیرہ ایسے ہی انڈیا میں بھی ہے اسی لئے پاکستان اور انڈیا میں نمبر چار سو بیس کو فراڈ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے بیسیکلی اس کا تعلق ہمارے قانون کے ایک سیکشن فور ٹو زیرو سے ہے دوستو آخر میں ایک اور نمبر ٹریپل سکس ہے جسے شیطان کا نمبر کہا جاتا ہے کرسٹینٹی میں اس نمبر کو نمبر آف بیس کہا جاتا ہے بیس یعنی شیطان کئی لوگ اس نمبر سے ڈرتے بھی ہیں اس ڈر کا ایک نام بھی ہے اس کو ہیکزا کوسیوئی ہیکزا کونتا ہیکزا فوبیا کہتے ہیں اتنا مشکل نام ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہیں تو اس کا لینک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے مجھے انسٹرپشن میں موجود ہے